اچھی بات ہے میں یہ بھی سمیں تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہوں دو کوئی ایک اپری گھٹنا ہوئی اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا سکھا دھرم نہیں بہے کئی بھاتی کھل منڈلی بسے دن راتی بلکل یہ لاغو ہو رہا اس گاؤں پر ہندوستان میں ہم کو ایک ایسا گاؤں ناستی کو راچھسی ملا ہے جس میں کوئی بھگوان کا بھگت نہیں لنکا بسر نساچر ناسا یہاں کہاں سرجن کاباسا تو یہ ایسے نہیں مانیں گے ہم کو انگلی ٹیڑی کرنی ہی پڑے میں بتائے دیتا ہوں اتنا جنمت میرے پاس آج ہے اگر میں آدیس دے دوں تو یہ گاؤں چھوڑ کے ابھی بھاگ جائیں گے ایک منٹ میں گاؤں کھالی کر کے چلے جائیں گے پھر کبھی اس میں بسرے نہ ہوں دوں گا جائیسا کوئی کام مت کرائیے ابھی تو ایک پرسنڈ بھی لوگ نہیں ہیں میرے پاس کروڑوں لوگ ہیں تمہارے پورے چھتر میں تنی جنسن کیا نہیں جتنا میرے پاس آج ہے لیکن میں کچھ کام کرنے آیا ہوں سب کا بالا کرنے آیا ہوں سب کا کلیان کرنے آیا ہوں لیکن وہ کام مت کرائیے جو رام کو کرنا پڑا رام تو سکسانتی کے لیے آئے تھی لیکن جب انہوں نے پراتھنا کی سمودر سے تو اس نے دینے نہیں دیا پراتھنا کا ترسکار کیا انہوں نے ساب ساب دا ساب ساب دا جلد جڑ مانے نہیں گئے تین دن بیٹ ارے لچمن بانس تمہارا ہو بین بھائی ہوئی نپریت بینہ بھائی کے پریتی نہیں ہوگی اس نے بان سماری ہے تو ایسا کوئی کم نہ کرنا پڑے تو آپ اس بات کو سمجھ لو اچھی بات ہے میں اتنے آدمی لیسنس داری بلا دوں گا کہ تمہارا یہاں پتہ نہیں لگے کہ تم کہاں چاہیں گے میرے پاس پچاس سو ہزار لیسنس داری ہیں اگر سب یہاں بلا دوں تو تم کو بھاگے جگہ نہیں ملے گی جو تم سمجھ رہے ہو یہ سیدھے بولے بالے ہے ہمارے آج چمبل کے بھی ریٹارڈ بیٹھے ہوئے جو سارے دیس کو لوٹ کے رکھ دیں گے ختم کر کے رکھ دیں گے ایسے بھی لوگ لیکن اب وہ سادھو بن گئے اب وہ مالہ گھمانے لگے وہ بار بار ہم سے کہتے ہیں سرکار کیا ہم کو پھر سے وستر اٹھانا پڑے گا ہم نے کہا نہیں تم نے پھرے آپ کو بدل لیا ہے اب پیچھے مت ملو تم اپنا کام کر ہمارے پاس اور بہت طریقے ہیں کوئی طریقہ لگا جوں گا یہ منٹوں میں باگ جائیں گے بات یہ ہے کہ سب خرام نہیں اچھے بھی ہیں اب گیوں کے ساتھ گن بھی پیز جائے گا سوستہ یہ رہتا ہوں کہ رام کی طرح پراشت نہ کرنا پڑے رام نے کیول ایک رامر کی وجہ سے ساری لنکا کا سبایا کر دیا اور بات میں پراشت کرنے لگے کہ ہم نے بڑا گروہ کی بھوگرت کیا بہت برا کیا میرا تو دروہی ایک ہی تھا میں نے تو ہجار کروڑ پیگناؤں کو مار دیا تو بچارے اسی پراشت میں جمنا میں ڈوب کے مر گئے پراشت اس لئے ایسا کوئی میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ سن کر سمجھتے تو کہتے ہی رہتے ہیں یہ کہتے نہیں یہ کرنا بھی ڈانتے ہیں ان کے پاس سب عبستہ ساسن پر ساسن بھی ٹک نہیں پائے گا ہمارے سامنے ساسن پر ساسن بھی نہیں ٹک پائے گا لیکن میں ایسا کوئی کام کرنے آئے نہیں میں ساسن پر ساسن کا سممان کرتا ہوں سب کا سممان کرتا ہوں اور سب کو بلاتا ہوں سب کو نیونتر کاڑ دیتا ہوں ایسا کوئی نہیں کرتا جو میں کر رہا ہوں ایسا کوئی لیکن وہی بات کہ جب آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو وہ بھی داؤں ہیں ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہے کیا وہ ہم جانتے نہیں اب کی بار آپ کو پتہ چل جائے گا کسی گھٹنا سے تین بار ان کو ماب کر چکا ہوں تین بار اب سیمہ ماب کی ختم کوئی سیمہ نہیں دیاب انسانت کسائی اگر دیاء ہٹ جائے تو میرے جیسا سرشتی میں کوئی کھٹھور نہیں ویسے تو بہت سرلو چلو بھائی ایک تھپڑ مالی دوسرا گھل کر دی لیکن کب تک ارے اس کا بھی کوئی سمیں اس کی کوئی سیمہ تین بار ان کو موقع دے چکا بھی اب نہیں کوئی موقع اب کوئی موقع نہیں اب ایک ہی موقع ہے کہ تم گاؤ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے تب تم کو پتہ چلے گا کہ بابا کیا ہے میں نے کئی بار آپ سے کہا پیسے بابا دے علو ہے لیکن آپ نے اگر اپنی یہ کچھ حرکت بننے کی تو بابا بابال بن جائے گا پھر یہ بابال تمہارے بس کا نہیں تمہارے جلے کے کسی ادھکاری کے بس کا نہیں کہ ہم کو سمحل لیں میرے پاس اتنا بڑا جنبل ہے اس لئے یہ جنگل میں پڑی سامتی کے ساتھ آیا تھا یہ بجن کروں گا اور جیوں کے حد کے لئے بے بستہ بناوں گا لیکن بیچ میں راجشت مل گئے یہ راجشت بغیر سجا کے مننے والے نہیں ہیں تو ان کو سجا دینی ہی پڑی اب ان کو کوئی معافی نہیں تین بار موقع دیا جاتا چوتھی بار نہیں تین بار ان کو معاف کر چکا ہوں نے اسی میں یہ جیل چلے آتے سر جاتے چمانت نہیں ہونے دوتا چمانت ہونے نہیں دیتا یہ جیمن بر جیل میں دیتا ان کو بھی نہیں معلوم کہ میرے پاس کون نہیں ہے کون سادھکاری یہاں نہیں ہے کھا مجسٹیٹ نہیں آتے کھاں ڈی ایم نہیں آتا کی اس پی نہیں آتے کھاں کون نہیں آتا وہ سب کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں اب تمہارے لئے کوئی حدیس ابھی میں اپنی سیمہ پر ہوں تین بار معافی کا آدھے سے تری باچہ تین بار معاف کر سکتا ہوں چوتھی بار چوتھی بار نہیں اب ہماری بردولت ہی کھیتی کرنے لگے یہاں کہ کوئی نہیں آتا تھا یہ سب جنگل پڑھا تھا اب یہ بورا رہے کہ تم کھیتی کر پاؤ گیا اگر ایک دن سب سے کہہ دیا سہیتی کہتی اسے کچھ نہ ہی بچے گی سب نوچنات کے یہ بندر والو ہیں کہ نوچنات کے برابر کر دیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تم میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتے ہو لیکن ماتمہ دیالو ہوتے ہیں دیا کرتے رہتے ہو تم سکتے ڈرتے ہیں یہ ڈرمے والے نہیں ہیں یہ کدرت سے نہیں ڈرتے یہ دیس کے راجہ سے نہیں ڈرتے تو تمہاری کیا گنتی انتو بھوز کے برابر مینے لیکن وہی بات ہے کیوں مرنا چاہتے ہو میں ہتیا کیوں لوں اس بات ایک گھنڈا نہیں لگے گا گاؤں ختم گاؤں کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں بسا تھا کی نہیں بسا اور یہ ابھی اس بات کو سمجھے نہیں رہے بتائیے اتنی بڑی ہمت اتنے بڑے جنمت میں ایک آدمی کو گسیٹ کے مارا اور جان سے مارنے کے لئے ایک طرح سے ماری ڈالا اتنی سو ساتھ کا ملڈی مہت کیا یہ بچے گا کیا کبھی جیل سے چھوٹے گا میں سمجھتا ہوا جانتے ہیں نہیں ہرے ہم تو تمہارا گھر نام تک جانتے ہیں ابھی پولیس اپنی کار روائی کرتی ہے نہیں کرے گے تو یوگی کو فون کر ہوا بھی ابھی بلڈوزر چل جائے گا اس گاؤں پر اب سب سمجھ میں آ جائے گا سب سمجھ میں آ جائے گا ایک منٹ میں یہ دان پر دان سب آیا یہاں مکھن ماجی کر رہا تھا نہیں نہیں مارا کچھ نہیں آپ کی بات مات کر دیجئے آپ کہاں گیا آئی اس کی سکل نہیں دکھائی تھی اس کار کر میں اور بچے گا یہ بھی نہیں اس کا بھی بستہ جمع کر آ دوں یہ بھی سمجھے گا کوئی ملا ہے اتنے تشت ہیں ان کی تشتہ کی کوئی سیما نہیں اتنے تشت ہیں اس لئے آپ لوگ چوکسی کی رہیے دیر سو سیوہ دار لٹھی ڈنڈا لے کر پوری رات میں آپ لوگ بھرمر کریے جب تک کار کم اور کوئی مجا ایک دم توڑ دو ہاتھ پر ایک دم توڑ دو کوئی بردارت نہیں کہنا ایک دم ہاتھ پاڑ توڑ دو پولیس نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ چھما مت کرنا کوئی مجا ان کو ابھی تک کوئی ملا نہیں ہے اس لئے یہ بورا رہے ہیں پاگل ہو رہے ہیں ان کا انکار بڑا پرمل ہو گیا یہ دو منٹ میں ختم کر دوں گا اور ایک تاریخ کے پیسے گھر میں نہیں نکلیں گے ان کے گھر میں ایک تاریخ کرنے کے پیسے نہیں مل پائیں گے اس لئے اب آپ لوگ چوکسی سے رہنا ہے کوئی دیا نہیں ایک دم ٹکرے مت دینا آسم کی بھومی سے گجرنے مت دینا کوئی آ جائے پوراں گھسیٹ کے آسم کے اندر لے جاؤ اور اتنا ہاتھ پاڑ توڑ دو اور کوئی نے کوئی کیس لگوا دوں گا اندر کرا دوں گا اندر کرا دوں گا یہ اب گاؤں میں رہنے کے لائے یہ تو سمجھتے ہیں کہ بابا ہے بھاگ جائیں گے یہ بھاگنے والا بابا ہے ابھی تم نے دیکھا کیا ابھی ہماری دیا دیکھی ہے کٹر تھا تو تم نے دیکھی ہی نہیں وہ دیکھنے کو ملے گا اب آج جو انہوں نے لاؤٹ سکر لگا کر جو گاریاں دی یہ جو جنگل میں ایک رہ رہا یہ جنگل میں رہ رہا ایک اس کے بارے میں بتاؤں گا کون ہے یہ وہاں سے بھاگ کے کیوں آیا ہے اس کا بھی کام ہوگا سب چندہ مت کیجئے اس کے ہاں لوگوں نے لاؤٹ سکر لگا کر گاریاں دی صبح کیا میں سنتا نہیں میرے کان نہیں ہے اتنی ہمت اور تمہاں ماتمہ کے روم میں بیٹھا اور ایک ماتمہ کو گالی دی جائے اور تو چھپائے تجھے سرم نہیں آتی کہ داری بار رکھا ہے گھوم رہا کوئی سرم نہیں اس کو تو ان کو بھی سبق بھی جنگل میں آنے کا سبق ان کو کہ جنگل رشی مونی ماتمہوں کا ہے یہ ڈھونگی پا کھنڈیوں کا نہیں ہے جنگلی یہاں ڈھاسی جاریشیوں نے تفسیہ کی ہے یہ ڈھونگی پا کھنڈیوں کا نہیں ہے اور نہ ہوگا میرے پاس سب بے بستہ ہے آپ تھوڑا سا اس کارکم میں سکتی لے آؤ مدیرے دیرے سب بے بستہ بنا دوں گا سب سب بن جائے گی آپ کی ضامت ارے آپ تو اتنے لوگ ہو تمہیں گفرانی اتنے تو یہ چھتر میں نہیں ہے یہ تمہارا مقالبہ کیا کریں گے آپ کہے سے کریں گے کونسا ان میں بل ہے نہ دھنبل ہے نہ سریر بل ہے یعنی کچھ کوئی نہ پودی بل ہے یہ سراب کباب کھانے پینے والے میں بودی کہا یہ تو راجسوسی بودی والے ہیں ان کو سجا ملا ملا آنیمار ہے اس سجا کے لائک اور سب کو ملی جائے اس میں کوئی بچے گا نہیں سب سب سے پہلے اس پردان کو پکڑا ہوں جو چھاپلوسی کرنا جانتا سچائی کے لیے اتنی چھاپلوسی کی ابھی ابھی کچھ دن پہلے تین گھٹنائیں یہی ہوئی تھی میں نے تینوں کو ماپ کر دی سیما بوتی ہوں ماپی مانگنے آیا اور تب سے آستے دکھائی نہیں دی اور یہ پھر گھٹنا ہوگی چھوٹی ابھی تمہیں جن نہیں آیا کیونکہ یہ بھی وہی ہے جو سب ارے چوروں کا سرگنا مہا چور ہوتا وہ کوئی اچھا دھوڑی ہوتا وہ بھی چھوٹا یہ تو دو منٹ میں جیل چلا جائے گا یہ جتنے بندے بنے ان پر مٹی پرمیوں نے ڈالی اور پیسہ اس نے نکالا سب اسے معلوم نہیں ہے کہ سب تجھے دینا پڑے گا تیرا گھردوار اور جمعین سب ایک جائے گی تجھے کیا سمجھتا ہے چاہاں مجھے معلوم نہیں کچھ اس لئے پرمیوں بہت سا دانی کے ساتھ رہو اب یہ آسان ڈھیل پڑ کرنے کا نہیں ہے یہ سترتکہ کے ساتھ رہو کسی کو جمعین میں پرمیس مت ہونے خاص کریں رامسالہ کے گاؤں کا کوئی بیتی در دکھائی نہیں دے گا دکھائی دے گا پھرم گھزیٹ کے لے جاؤں اور صرف کے اندر اتنا پیٹو ہاتھ پر توڑ دے اس کے بعد پولیس کے حوالے کر لے گا یہ بھی سمجھے گا کوئی ملا ہے ابھی تک ان کو سرابیوں کو کوئی ملا نہیں تھا یہاں سراب بناتے تھے جب میں نے آس میں جب ان خریدی تو اس میں تو بیسو بھٹیاں ملی سراب بنانے وہی کام ان کا بند ہو گیا اسی کا یہ بیروز یہ نہیں سمجھتے ہم کو اچھا بنانے کیلئے آئے ہمارے پروار کو اچھا بنانے کیلئے آئے ہمارے پروار کو سکسانتی دینے آئے ہماری برائی نکالنے آئے یہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا سارے ہندوستان اس سنام سراب گاؤں کو جانے اسے کون جانتا تھا اور جانتے تھے تو سرابی کے روم میں جانتے تھے میں نے کتنی بڑی مہمہ سارے ہندوستان میں اس کے کی ہے لیکن ان کو عقل نہیں آئی ان کو عقل نہیں آئی ایک پرسند بھی کیونکہ یہ سجا پانے کی اتھکاری ہے یہ معاف کرنے کے اتھکاری نہیں ہے سجا پانے کی اب ان کے ازاد ہوا ہی کھنگ پہلے سوچنا دے دوں گا ڈی ایم ڈی ایم کو اس کے بعد کہ اگر تم کر سکتے ہو تو کریئے اس گاؤں میں سبھی رادشت کوئی بھگوانگا بھگت نہیں ہے سبھی اگر تمہارے بس کا نہیں ہے تو آپ لکھی تھی جم کو تو کہو میں یوگی کے باس پون کروں گا بھی اگر بلڈو جن میں چڑ جائے تو بھی کہنا آپ اور ان کی سمجھ میں سب آ جائے گا کیونکہ یوگی جی نے سنگلپ لیا ہے اتیہ چاری انہ چاری چھوٹ قید قتلی کنڈا کوئی رہنے نہیں پائے گا یہ ان کا سنگلپ اور وہ کر رہے ہیں اور ایسے ہی اتا تائی لوگوں پر بلڈو جت چلوا دیتی ہے کیونکہ یہ سوچنا دینی ہے جانکاری دینی ہے بس پھر ہمیں اور کیا تھا اور تو کام سب ساسن پر ساسن کرے گا اس کا کام ہے میں نے سب کونیمنٹل کار دے رکھا ڈی ایم کو اس ڈی ایم کو اس پی اس اس پی اس کو سب تھانے چوکیوں میں کتوالی میں سب جگہ ہزارے کسی کو معلوم نہیں لیکن سب کو ہی پتا ہے کہ بابا جی کے کارکم کے کچھ ہوتا نہیں ہے سب لوگ بچارے انساسی تھے بہت دور دور بیس پرانتوں کے لوگ آئے ہیں دوسرے دیسوں سے بھی لوگ آئے وہ لڑائی جگڑا کرنے تھوڑی آئے اس لئے وہ بچارے چپ چاپ اپنے اتھانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ گھٹکا سگھٹنا سن کر ان کے اندر بھی کون کھولا ہے اتنے بڑے دھارمک سمدھائے میں کلنک لگانے والا کون کا وہ رامسالہ گاؤں ہے اس گاؤں کو سب لوگ جنگے ابھی تو سردہ مان سممان کی درشی سے دیکھا جاتا تھا لیکن آج کے بعد کہ سردہ مان سممان ختم اب یہ نہیں یہ نہیں کرنا